اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ ٹھیک 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 سہریت سے ہوں گے اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیول کا پیپر نمبر ون ویرینٹ 3 نمبر میں 2021 سالف کروں گا اس میں تجھ ایم سی کیوز ہوں اور یہ پیپر ان لوگوں کے لیے بھی ریلیونٹ ہے جو سی اے کے کسی اکاؤنٹنگ کے یا ایسی سے کے کوئی اکاؤنٹنگ کا پیپر دے رہے جس میں ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو پہلا سوال ہے اسے ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں پہلے پندھا سوال آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اگر کوئی کوئی ریز ہو تو آپ مجھے ووٹسپ کرتے بھی پوچھ سکتے ہیں سوال کے طرح ہے پہلا والا company does not include in the financial disciplines the value of skills gained by its employees from training programs یعنی کہ جب ہم کسی کمپنی یہ financial disciplines بناتے ہیں تو اس financial disciplines میں ہم لوگ motor vehicle فیکچر فیٹنگز ایسے انوینٹری ڈیٹرز سب کو انکلوڈ کرتے ہیں لیکن اگر میرے کوئی ورکرز ہیں اور ان کی کوئی اسکل ہے اس کی اماؤنٹ کو ہم فائنیشلی سیٹمنٹس میں انکلوڈ نہیں کرتے ہیں تو اس بارے میں یہاں پہ سوال کچھ رہا ہے کہ یہ جو مختلف اکاونٹنگ کونسپ سے جس کے میں نے آپ کو کلاس میں ہنڈ آوٹس بھی لی ہیں اور سمجھایا بھی ہے اس میں سے کونسا اکاونٹنگ کونسپٹ اپلائی کیا جا رہا ہے یا اپلائی ہو رہا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہوگا منی میجرمنٹ منی میجرمنٹ کیوں صحیح آنسر ہوگا اس لیے کیونکہ ہمیں اکاونٹنگ بھی کہتی ہے کہ جن چیزوں کو آپ پیسو میں میجر کر سکو صرف ان کو آپ ریکارڈ کرو جو جب ہم ویلیو اسکلز کی بات کرتے تو اس کو پیسو میں میجر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں کار موٹر رہیکل فیکچر فٹنگز ان کی کوئی مونٹری ویلیو ایجزسٹ کرتی ہے تو آنسر جو ہے وہ سی ہوگا یعنی کہ مجھے منی میجرمنٹ کونسپٹ کے حساب سے اگر چلنا ہوتا ہے تو میں ان سکلز کو ریکارڈ نہیں کر سکتا ہے اگلا ہے the following transactions took place اور تین transactions ہی بھی ہیں which transactions would be recorded in the general journal آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مختلف books of prime entry ہیں اور ہر transaction الگ books of prime entry میں ریکارڈ کری جاتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ جنرل جنرل میں ان میں سے کونسی transaction کو ریکارڈ کیا جائے گا پہلی چیز ہے owners withdrawal for of inventory for private use یعنی کہ یہ drawings ہیں دیکھیں sales journal ہوتا ہے purchase journal ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے sales returns purchase returns اور اسی طرح سے ہمارے پاس cash book اور اسی طرح سے general journal میں ہر وہ transaction آتی ہے جو sales day book sales return day book purchase day book purchase return day book اور cash book میں ریکارڈ نہ ہو سکتی ہو یا نہ ہوتی ہو یعنی کہ کوئی کسی چیز کی sales sales کی return purchase purchase return cash کی bank سے ہوئی بھی transaction نہ ہو تو وہ general general میں آتی ہو اور جب ہم پہلی transaction کی بات کرتے تو ظاہر ہے اس میں drawings debit credit یعنی کہ پیسو کا آنا جانا بھی نہیں ہے sales بھی نہیں ہے purchase بھی نہیں ہے owner اپنے گھر چیزیں لے کا جا رہا ہے تو بلکل یہ پہلی transaction جو ہے جنرل جنرل میں ہی آئے گی دوسری ہے purchase of new shop fixtures on credit اس کی ڈابن ایٹی پاس ہوتی ہے fixtures ڈیبیٹ اور payable credit credit کیونکہ میں نے credit پر purchase کیا ہے اگین یہ جو میں نے purchase کر رہا ہے furniture یہ میری inventory کی purchase نہیں ہے یعنی کہ اس کی purchase نہیں ہے جس کا میں business کرتا ہوں therefore یہ بھی جنرل جنرل میں جائے گا تیسرا ہے writing of an a recoverable debt جس کی double entry ہوتی ہے bed debt expense debit receivable credit اگین یہ کسی چیز کا sale نہیں ہے purchase نہیں ہے cash کی transaction نہیں ہے تو یہ بھی جنرل جنرل میں جائے گی یعنی کہ صحیح آنسر ہوگا which is one two and three ٹھیک ہے جناب question کو سمجھنے کے لئے آپ نے میرا جو books of prime entry والے handout ہے وہ دیکھنا ہے اس سے آپ کو یہ بات مزید clear ہو جائے دی سی پار آتے ہیں the accounting year end of companies 31st December the company purchased the motor vehicle on 1st of January 2020 and incurred the following cost company نے motor vehicle خرید اس کے بارے میں کچھ information دی بھی ہے ساتھ میں لکھا کہ the motor vehicle was to be depreciated by 20% per annum using the straight line method company depreciation method what is the depreciation charge for the year end of 31st December 2020 ضرور سوچئے گا پھر آگے بڑھائیے گا بڑھائیے گا اچھا اس میں bullet number 1 میں لکھا ہے cost $30,000 پورے کے پورے شامل ہوں گے ٹھیک ہے پورے کے پورے $30,000 کیوں شامل ہوں گے کیونکہ یہ اس کی cost regardless بڑھائیے گا آپ نے آدھی پیمنٹ ٹیک سے کری ہے اور آدھی پیمنٹ آپ لون سے کروگے یہ چیزیں نہیں جاری جاتی ہیں اور جب ہم asset کو اپنی بکس میں debit کرتے ہیں تو ہم پوری cost لیتے ہیں اس کی اگر پیمنٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کا relevant payable ہوتا ہے ہماری بکس میں لیکن ہم asset کو پوری amount پر record کیا کرتے ہیں دوسری چیز ہے ہمارے پاس delivery کی cost $2000 اگر ہم asset کو خریدتے ہیں اور اس کو ہم اپنی location پہ لے کر آنے کے لیے کسی قسم کی delivery cost کو pay کرتے ہیں تو وہ delivery cost بھی میرے پاس میرے asset کی cost میں شامل ہوتی ہے میرے expenses میں نہیں جاتی ہے and equipment یہ کہتا ہے کہ asset کو اس condition میں لے کر آنے کے لیے جس condition میں تم اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے جتنی بھی cost enter کروگے وہ تم اس asset کی cost میں capitalize کروگے engine کی improvement کی کوئی cost ہے ظاہر ہے آپ نے کوئی جو ہے وہ وحیقل لی ہوگی اور اس میں ایک significant کوئی خرچہ کرنا ہے تو وہ بھی capital expenditure ہوتا ہے اور cost میں capitalize ہوتا ہے because یہ خرچہ بھی اس کو چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے اور engine کی جو کرتے ہیں کہ اس کا benefit ہمیں more than one year ملے گا کیونکہ ہم ایک significant خرچہ کر رہے ہیں repairs and maintenance cost for three years تین سال ہوگی repair and maintenance کی cost پانچ ہزار ہوگی repair and maintenance کا جو خرچہ ہے یعنی کہ یہ جو ہم daily خرچہ کر رہے ہوتے ہیں such as کہ تھوڑا سا ویرینٹیئر ہو گیا یا اس طرح کا کوئی خرچہ ہوتا ہے asset کی cost میں capitalize نہیں ہوتا یہ profit and loss account میں expense out ہوتا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس capital and revenue expenditure وہ ضرور دیکھئے گا اس میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس کا مطلب asset کی total cost 36,000 depreciation کا جو rate ہے وہ 20% اور کیونکہ depreciation کا rate جو 20% ہے تو پہلے سال کی جو depreciation ہوگی 36,000 کا 20% یعنی کہ ساتھ ہزار اور دو سو which means three کا آنسر بھی ہوگا four پر چلتے ہیں business sold and non-current asset it had been purchased for dollar 15,000 پانرہ ہزار کی میں نے ایک چیز کری دی تھی and had an estimated life of 10 years with no resident value it was depreciated using the straight line method which means کہ ایک سال کی depreciation کیا تھی پانرہ ہزار divided by 10 پانرہ ہزار asset کی cost تھی 10 سال اس کی زندگی تھی تو ایک سال کی پانرہ ہزار پانرہ ہزار پانرہ ہزار پانرہ ہزار ایک سال کی depreciation پانرہ سو یا ایک سال کی depreciation پانرہ سو اور چھ سالوں بعد اگر یہ چیز بیچی ہے تو چھ سال اس کو استعمال کیا ہوگا اور چھ سال کی depreciation پانرہ سو انٹو چھ ہوگی تو پانرہ ہزار میں سے میں نے پانرہ سو انٹو چھ مائنس کیا چھ ہزار روپے اس asset کی جو net book value ہے وہ بیچنے والے دن مندل اس کے بعد اکھا ہے disposal cost were dollar one thousand یعنی کہ اس کو بیچنے کے لیے مزید خرچہ کرنا پڑا یہ کہلاتی ہے disposal cost کبھی کا بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک disposal cost ہوتی ہے یعنی کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کے لیے یا ایک سیزیٹ کوئی بھی خرچہ کر رہا ہے there was a profit on disposal of three thousand اچھا جو مجھے profit وانا منافع ہوا وہ تین ہزار بار سوال بجھتا ہے what was a sales price یعنی کہ تم نے یہ چیز کتنے میں بیچی ہوگی اب دیکھیں مجھے اگر تین ہزار کا منافع ہے یہ چیز میں نے بیچی ہے یہ خرچہ کر کر یعنی کہ total میری جیب سے جو asset کی cost اور اس کو بیچنے کے لیے جو خرچہ کیا ہے کل ملا کر سات ہزار کا amount ہو اگر مجھے پھر بھی تین ہزار کا منافع ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ میں نے یہ چیز کتنے میں بیچی ہوگی کیونکہ دیکھیں اگر میں اس کو دس ہزار ڈالرز میں بیچوں گا ایک ہزار ڈالرز تو اس کو بیچنے کا خرچہ تھا چھ ہزار ڈالرز اس کی قیمت تھی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مجھے کتنا بچا ہوگا تین ہزار ایسا ہی ہے نا تو آپ کی جو sales price ہے نا وہ دس ہزار ڈالرز ہوگی یعنی کہ آپ کا 4 کا answer ہوگا 5 میں پھولتا ہے which is statement about the depreciation charge for the year is a non-monetary expense ایسی ہی بات ہے depreciation is a non-monetary expense non-monetary یعنی کہ 500 یا rupees کی terms میں نہیں ہے یہ ایک non-cash یا non-monetary expense is ki double entry depreciation expense debit accumulated depreciation credit یا آپ کسی کو pay نہیں کرتے ہو payment نہیں ہے کسی طرح کی جب let's say salary کی بات کرتے ہیں salary expense debit اور bank account credit یہ entry بنتی ہے یعنی کہ اس کو pay کرتے ہیں تو depreciation بالکل ایک non-monetary expenses کے ساب سے once it is debited to the provision for depreciation account depreciation expense ki double entry ہوتی ہے depreciation expense debit provision for depreciation account credit it is only provided or non-current assets within estimated useful life ایسا ہی ہے میں depreciation non-current assets کی ہی calculate کرتا ہوں لہٰذا one and three کے حساب سے option b ہے وہ صحیح answer پھر آتا ہے جناب sales manager control account account of a business show debit balance of 26400 sales manager control account total receivables control account بھی کہتے ہیں receivables total total amount to amount to control account and debit balance 26400 this did not agree with the total of the sales ledger balances sales account day books books of parliamentary chapter and list of total receivables balances balances ہے وہ receivables sales لیجر ہوتا ہے اگر آپ میرے control account دیکھو گے تو یہ بات سمجھ میں آئی گی اور جو ہمارے پاس total balance بہرحال ابھی مجھے سوالات solve کرنے سوال میں لکھا ایٹم چیزیں نظر نہیں آئی ہیں ان کو record کریں گے تاکہ ہم کیا دوبھ سکے what was the correct balance on the sales control account correct balance a contra item 340 as discussed in class lectures contra کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے سے ہم چیزیں خرید بھی رہے ہوں اور اس کو چیزیں بیج بھی رہے ہوں تو اس کا receivable اور اس کا جو ایک دوسرے سے net off ہوتا ہے contra اس کو ہم پچیز لے جب controlled account سے کریں گے 340 اچھا ڈسکاونڈ allowed 56 ڈسکاونڈ allowed کی double entry ہوتی ہے ڈسکاونڈ allowed expense debit debtors یا receivable credit ڈسکاونڈ allowed بھی یہاں پر آئے گا اگر آپ لوگوں کو جو اس کا فارمیٹ نہیں پتہ اسی ان کو آگر مجھے وہ وارسپ کر سکتے ہیں ڈس آنر چیک 62 اگر ہمیں پیسے دیتا ہے چیک دیتا ہے تو ہم بینک ڈیبیٹ اور ریسی ویبل کرتا ہے لیکن اگر وہ چیک ڈیس ویبلز ڈیبیٹ اور بینک ڈیبیٹ دوبارہ سے ہوتا ہے چیک چلا نہیں صحیح نہیں تھا یا اس پر کوئی ڈیبیٹ کی بات کر رہا ہے ڈیبیٹ ریسی ویبلز ڈیبیٹ یا اپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے تو یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ہے فور تھرٹی ایٹ کا تو زیادہ ہم بیلنسے کے پر نکالتے ہیں نیا کریکشن کے بعد دونوں سائٹس پہ ہائیر ٹوٹل اٹھ دیا ہائیر ٹوٹل میں سے کیری ڈاون نکالنے کے لیے لیوہر ٹوٹل ٹوٹل میں سے ہم نے مائنس کیا ثری فورٹی فیفٹی سیکس اور فور تھرٹی ایٹ یعنی کہ ٹو فائی سکس ٹو ایٹ ہمارا بیلنس ہوگا وچھ میس کہ ہمارا آنسے سکس کا بی ہوگا سیون پر آتے ہیں بیلنس کیوں بنایا جاتا ہے بلکل یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم اپنے فائنیشل اسٹریپنٹس کو بنانے کے لیے ویلنس شیٹ اسٹریپنٹ اور فائنیشل پوزیشن اسٹریپنٹس کو بنانے کے لیے فائنیشل اسٹریپنٹس بنانے کے لیے ٹرائی بیلنس بناتے ہیں وہاں سے بیلنس اسپیکٹ کرتا پھر ہم فائنیل اکاؤنٹس بناتے ہیں تو ڈیٹیکٹ آل ایررز ایر بکس آف اکاؤنٹس آل ایررز غلط بات ہے آپ نے ایررز کے لیکچرز میں سنا ہوگا کہ کچھ ایررز ہوتے ہیں جو ٹرائی بیلنس سے پتا چل جاتے ہیں اور کچھ پھر بھی نہیں پتا چلتے تھے آل ویلی بات غلط ہے تو فائن ڈی بیلنس ہوتا ہے سسپینس اکاؤنٹس یہ بھی غلط ہے ہم ٹرائی بیلنس بنانے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہمیں سسپینس اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم ہو جائے ارے بھائی سسپینس اکاؤنٹ کا بیلنس تو آ سکتا ہے اگر ٹرائی بیلنس بیلنس نہ ہو مقصد یہ نہیں تھا ٹرائی بیلنس بنانے کا کہ اس کا بیلنس معلوم ہو یہ تو غلط جملہ لکھا ہے تو سیون کا آنسر جوہے وہ بھی ہوگا یعنی کہ بانو بھی پھر لکھا ہے فالنگ انفرمیشن از اویلی بر فوری ٹیلی فون اکاؤنٹ آہ فور ڈیر ایر 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 ٹرائی فورس دیسیمبر ٹوزن ٹرائی ٹوزنین ٹوینٹی ٹھیک ہے جی خیلی ٹیلی فون کے ٹرائی ایر اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو جو کہ وہ لوجیکلی بھی سمجھ سکتے ہیں دو کام ہوتے ہیں آپ کے پاس ہے تو ہم ٹی اکاؤنٹ کی شکل میں اگر چلیں اگر یہ جو آپ کے پاس ایکسپینسے کے ٹرائی مٹس کا چپر ہے اس میں ڈی اکاؤنٹس کے آپ کو فرمیٹ دیوں گے وہ یوز کر سکتے ہیں اوپننگ آپ کے پاس پریپیومنٹ جو کہہ اے ہزار اچھا ایسٹ اہزار روپے اپنگ جو آپ کے poziq8 رات پڑ kings قیملا سال اے پر ایسر دولد text وحسوس آیا سے آپ لائی بیلیٹیر وہ آجی پیزٹ لوزنگ سوہ صورت ایسا ٹر també قیملا سار کلوزنگ آشان سے ہے پاک پاس پانچ ہزار کے جو کیلوزنگ سوہ وہ آقی لائی لائیوٹی لائی بیلیٹی کیلئی رائیوٹ فرای راتا ہے تو ہم نے ہ jornal میں آنا سازار جب آپ نے بیمنٹ کری تو ہم �ان ڈے آپ کو کو اپنے جو پیمنٹ کا ری ہے کتنے کی پیمنٹ کرئی آپ نے اپنے اکاونٹ سینئے نیس ہزار کی پیمنٹ کیے آپ نے آہ کو اس�에 کبھی کباری ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے واپس مل جاتے وہ پیسے آپ کو کیبا incor一個 دو ہے مرحس کو Да Goddess اس کو کالکلیٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو کالکلیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اللہ بھلا کرے جو بیلنسنگ فگر آ رہا ہے بیلنسنگ فگر آ رہا ہے وہ آپ کے پاس کتنا بنتا ہے انیس ہزار اور پانک سو روپے کا بیلنسنگ فگر بن رہا ہے ایکسپنس کا یعنی کہ آپ کا جو ایڈ کا آنسر ہوگا وہ سی ہوگا سر لوجیکلی سمجھائیں ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو اور ریپیٹ بھی کیجئے گا میں آپ نے ڈیورنگ ایر کتنا بیل پی کیا سر انیس ہزار روپے پی کی ہے بس سے پانک سو ریفنڈ ہو گئے بلکل پانک سو ریفنڈ ہو گئے یعنی کہ اپنے پیمنٹ کتی اٹھارہ ہزار اور پانک سو روپے اچھا آپ پری پیمنٹ کو سنیے گا زراغور سے پری پیمنٹ کو سنیے گا زراغور سے اکتیس ڈیسم میں دو ہزار بیس کو تین ہزار کی پری پیمنٹ ہے پری پیمنٹ کا پاک مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے سال کے تین ازار تھے اس سال کا اکپنس نہیں تھا تین ازار کا تین ازار کا اگلے سال کا تین ازار کا اکپنس ہاں وہ ابھی سے پی کر دیا ہٹا دیں ایک روڑ پانچ ازار کے مطلب کیا ہو آقے روز پانچ ازار پارم انفیر کا مطلب یہ کہ پچھلے سال ہزار زیادہ پیگ کی ہوئے تھے پچھلے سال ہزار زیادہ پیگ کی ہوئے تھے کس سال کے لیے اس سال کے لیے تو اس کو ایڈ کر دیں کیونکہ اس سال کا ایکسپنس دھویاں ایک روالز دو ہزار اوپننگ کا کیا مطلب ہے پچھلے سال کے دو ہزار آپ نے کم پیگ کیے تھے جو اس سال پیگ کر رہے ہو یعنی کہ وہ انیس ہزار میں شامل ہوں گے تو وہ پچھلے سال کے دو ہزار ہیں اس کو ہٹا دو تو بھی آپ انیس ہزار پانچ سو کر پہنچتے ہیں بہت سز کیے گا کہ میں نے کیا بولا ہے اور کیسے اس کو لکھیں نائن پر چلتے ہیں ہے ٹریڈر کیلکیلیٹر اس ڈرافٹ پروفٹ آز سولہ آزار یہ ڈرافٹ پروفٹ ہے یعنی کہ اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں جب فالنگ آئیٹم ہاتھ نوٹ بھی ایڈجسٹڈ ڈیکریز ان پری پیڈ انشورنس پور ہنڈر پری پیڈ انشورنس ڈیکریز ہو گئی چار سو سے اگر پیڈ انشورنس ڈیکریز ہو ہو رہی ہے چار سو سے یعنی کہ ڈیورنگ ڈیئر وہ ایکسپینس آپ نے یوز کیا ہے پیڈ ایکسپینس ڈیکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینسز انکریز ہو جائیں گے فائنل اکامس کی نولیج لے کر آئے اور ایکسپینسز انکریز ہوں گے تو پروفٹ جو ہے وہ چار سو سے کم ہو جائے گا دوسری چیز انکریز 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 بارہ سو کلوزنگ انکریز ہوگی آپ کے پاس جو پروفٹ آزار کام میٹے وہ دیماغ میں رکھیں کلوزنگ انکریز ہو گی کارسٹ کو پڑھ سو کم بھا کارسٹ کو پروفٹ بھڑ گیا یعنی کہ یہ پلس کرے گا بارہ سو ڈیریز انکریز 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 ہونے یعنی کہ ایک انکریز ہو جانا ایک سو بیس ٹھیک ہے جناب انکریز 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 رینٹ ریسی ریسیویبل تین سو ایک روڈ رینٹ ریسیویبل ہے رینٹ ریسیویبل ہے رینٹ پیبل نہیں ہے یعنی کہ یہ کسی انکم کی بات ہو رہی ہے اور انکم کا ایک روڈ اگر کلوزنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کی انکم ہے جو آپ نے ریسیوی نہیں کیا رہی تو یہ آپ کے پاس فائنل آنسر سیوینٹین زیرو یعنی کہ نائن کا آنسر سی ہوگا پھر بولتا ہے ان آئیٹم of capital expenditure has been incorrectly treated as revenue expenditure in the financial statements of our business what is the effect of this error on financial statements آپ نے غلطی سے capital expenditure کو revenue expenditure treat ka لیا آپ کی financial statements پر اس کا کیا impact ہوگا اس error کا اگر آپ نے capital expenditure کو revenue expenditure treat ka لیا ہے تو آپ نے capital expenditure کم record کرے ہیں capital expenditure کم record کرنے کا مطلب یہ کہ جو آپ کے non current assets ہیں وہ understated ہے کم record خود ہی کہہ رہا ہے نا کہ capital expenditure ہم نے کم record کیا ہے یعنی کہ ہم نے جو یہ وہ non current assets میں کم چیزیں capitalize کری ہیں تو ان کی value کم ہے یعنی کہ understated ہے اچھا ان کو ایزا revenue expenditure treat کر لیا revenue expenditure treat کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو profit and loss account میں charge کر لیا profit and loss account اس کو charge کرنے کا کیا مطلب ہے profit and loss account میں اس کو charge کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے expenses زیادہ دکھا دیئے ہیں تو profit کم ہو گیا یعنی کہ understated ہو گیا گلتی سے کم نظر آ رہا ہے یعنی کہ ڈی اس کا صحیح answer ہوگا understated understated اگلا سوال ہے the following information is available for a business at the start of the year for the year what is the closing balance of the capital account at the year end دیکھیں جب بزنس سٹار سال کی شروع میں company کے باز 45000 روپے کے non current assets ہیں plus 17000 اور 800 روپے کے current assets ہیں minus 11300 روپے کی liabilities ہیں یعنی کہ اس کے جو net assets ہیں which means all assets minus all liabilities all assets minus all liabilities were fifty one thousand five hundred which means capital at start of the year بھی اس کو کہہ سکتے ہیں for the year پانچ ہزار کی گوائنز اور profit for the year چھے نو پانچ زیرو دیورنگ دیئر بزنس کرکا سکس ہزاوزن نائن 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 روپیز کام آئے دیورنگ دیئر بزنس کر رہا تو پانچ ہزار روپے ویڈوڈراغ کا لیے بزنس سے نکال لیے تو سال کے آخر میں کمپنگ کا جو کپیٹل ہوگا تو فائی سی فور فائی زیرو ایفیکٹی بھی ہونا چاہیے which means 11 کا آنسر جو ہے وہ بھی ہوگا یہ ہے ہمارا کلوزنگ کپیٹل یا کپیٹل ایک اینڈ آف ڈا ایئر تکہ رہا ہم تو فائی سی فور زیرو ٹویلز آر ٹریڈر دیڈ نوٹ کی فول اکاوننگ ریکارز فولنگ انفرمیشن وزا ویڈی 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 اور بولتا ہے پچیزز کی ویلیو بتاؤ پچیزز کی ویلیو بتانے کے لیے آپ پی ایبلز کا ٹی اکاونٹ جو ہے وہ اپنے پاس بنا سکتے ہو پی ایبلز کا جب آپ ٹی اکاونٹ بناتے ہو تو آپ کو ویلیو آٹومیٹکل ہی مل سکتی ہے پی ایبلز کے ٹی اکاونٹ کا فارمٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے لائی بیلیٹی ہے براڈ ڈاؤن ادھر آئے گا 32785 اس کے بعد پھر کلوز کری ڈاؤن جو ہے وہ ایدھر آئے گا یعنی کے 43630 43630 payment to suppliers during the year 72830 payment کی entry جو ہے وہ پاس ہوتی ہے پی ایبل کا اکاونٹ ڈی بیٹ اور بینک کا اکاونٹ خیلیٹ بیکاوز بینک ایسٹ ہے اور بینک سے جو ہے وہ پی ایمنٹ ہو رہے ہوگی 72830 discount received during the year discount received آپ کی انکم ہے ایبل انٹری پاس ہوتی ہے پی ایبل کا اکاونٹ ڈی بیٹ اور ڈسکاونٹ received income credit کیونکہ اگر انکم انکلیز ہوگی تو اگر آپ پچیز کرتے ہو تو پی ایبل کے اکاونٹ میں جو ہے وہ credit site پر آتی ہے آپ بیلنس ان سے گھر ڈھونڈ لو ہائیر ٹوٹل دو دو سائٹ پر لکھا ہے ٹھیک ہے جی اور ہم نے ایزا بیلنس ان کے گھر جو ہے وہ اپنی پچیز ہے جو ہے اس میں سے ڈھونڈ دی جو کہ 87125 آ رہی ہے جو ہے وہ دی ہوگا کوئی اور طریقہ ہے سوچنے کا ہاں ایک اور طریقہ ہے آپ نے ڈیورن ڈیئر سیونڈ ٹو ایٹ ٹری زیرو کی پیمنٹ کری پچیس کے لیے کری ہوگی اور آپ کو ٹری فور فائی زیرو کا ڈسکاونٹ ملا ہے یعنی کہ یہ بھی اپنی چیزیں خریدی ہوگی بہت اس کی پیمنٹ نہیں کری ہوگی ڈسکاونٹ ملا سال کے آخر میں ابھی بھی ابھی بھی آپ نے فور ٹری سکس ٹری زیرو پے کرنے ہیں بیکاوز اپنی چیزیں خریدی ہوں گی اور اس کی پیمنٹ نہیں کری ہوگی پچھلے سال جو چیزیں خریدی تھی پچھلے سال جو چیزیں خریدی تھی اس کی جس کی پیمنٹ نہیں کری تھی اور اس سال کری ہوگی جو کہ 72830 میں سامل ہوگی وہ 32785 ھواچ اس کو ڈسکو ریپیل کر کہ سنیے گا اس طرح سے بھی آپ ملتے ہیں سال سکتے ہیں ہیں آہ سب سے پہلے لکھا ہے پیسہ جا رہا ہے اپنے گھر کے لیے پیسہ پے ہو رہا ہے اپنے گھر کے لیے پیسہ پے ہو رہا ہے یعنی کہ ڈروائنگز ہو رہی ہیں پرسنل موٹر ایکسپنسز لکھا رہا ہے اور جب ڈروائنگز ہوں گی تو ایکوٹی کم ہو جائے گی بزنس میں اونر کی انویسمنٹ ریڈیوز ہو جائے گی اچھا جی دوسرا ہے تیکنگا لانگ ٹرم لون ٹو فائننسی پرچیس او نیو بزنس مشین یعنی کہ لون لے کر ایک مشین جو ہے وہ پچیس کری ہے جب آپ لون لے کر مشین پچیس کرو گے جب آپ لون لگے تو بینک ٹو لیٹی کنی ہو گا اور لون کریڈٹ ہو جائے گا لون ایک لائیبلیٹی ہے لون اکاونٹ کریڈ ہو جائے گا پھر آپ مشین پٹیس کرو گے تو مشینری ڈیوٹ کرد ہو گیا آپ اور آپ نے بینک سے جو لون لیا ہوگا اس سے ہی پیمنٹ کری ہوگی تو اس کو کریڈٹ کروگے اس میں آپ دیکھیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایکویٹی کی انوالمنٹ ہی نہیں ہے آپ نے ایک لوڈ لیا یعنی کہ ادھا لیا لائیبیلیٹی بھڑی بینک میں پیسہ آیا اس بینک کے پیسے کو پی کر کر اور مشین بھی قرید لیے لیکن کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہمارے پاس ایکویٹی یعنی کہ پروفٹ رائنگز اوپننگ کیپیٹل کلوزنگ کیپیٹل سے ریلیونٹ بات نہیں ہے لہٰذا تھوٹین کا آنسر اے ہوگا فورٹین پر چلتے ہیں what is the correct accounting treatment for goodwill if no goodwill is retained in the books of accounts ہمیشہ یاد رہے کہ goodwill کو ہم record کرتے ہیں old profit sharing ratio میں old profit sharing ratio میں ہم partners کے account کو credit کرتے ہیں اور new profit sharing ratio میں ہم partners کے account کو debit کرتے ہیں اگر goodwill books میں retained نہیں کرنی ہوتی لہٰذا اس کا simple answer جو ہے وہ اے ہوگا 15 x y m z are in partnership sharing profits and losses equally at 31st December 2020 xr capital account balance of 100,000 xk capital account کا balance وہ ایک لاغ تھا ایک لاغ تھا and current account credit balance of 80,000 current account میں 80,000 تھے اس کا مطلب x your partner تھا اس کا total 180,000 business میں invested تھا on 1st nvd 2020 x retired x retire ہو گیا non current assets and goodwill will be revalued upward by a total of 60,000 جب کوئی partner business چھوڑتا ہے تو ہم assets کو revalue کرتے ہیں اور جتنے سے assets revalue ہوتے ہیں ہوتے سے assets کی accounts کو debit کرتے ہیں اور respective partners کی capital accounts کو credit کرتے ہیں لہٰذا 60,000 سے assets کی revaluation ہوئی ہو اور ہم اس کو profit sharing ratio میں record کرتے ہیں x y and z team partners تھے اور تینوں equally profit share کرتے تھے 60,000 کا اگر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2,000,000 روپے پورے تھے اس میں سے اس کو اس نے کہا کہ 1,000,000 روپے میں business سے نکالتا نہیں ہوں میرے capital کو loan میں transfer کر دے 2,000,000 روپے 1,000,000 ہوتا ہے entry pass ہوئی ہوگی capital account کو debit کیا 1,000,000 سے loan کا جو account ہے business میں loan by x وہ 1,000,000 سے credit کیا اب یہ x جو ہے وہ ایک third party بن گیا اب یہ partner نہیں ہے اب باقی پیسہ اس نے business سے نکال لیا باقی جب اس نے پیسہ business سے نکال لیا تو capital account 1,000,000 سے debit اور bank account 1,000,000 سے credit وچویز کہ اس کو 1,000,000 روپے ملے ہوں گے یعنی کہ answer 15 کا سی ہوگی تو اس lecture میں 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 نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک کے specific a levels a s level accounts کے paper کے پہلے 15 سوال solve کیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی 15 سوال solve کرتے ہیں اور ان lectures کو دیکھ کر آپ جو ہے وہ مجھے جو بھی queries ہو وہ پوچھ سکتے ہیں thank you اللہ حافظ